بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملک آپ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائنگ انفارمیشن پر ایسر آج کی ہماری یونیک ٹاپک ہے ایکسرل ٹو آٹو کے ڈائریکٹ پیسٹ فارمولاز فور بگنس کہ اگر آپ تدائی سٹیج کے اوپے رہے ہیں اگر آپ کے پاس سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے یہ ایکسرل کے انتصال ڈیٹا آٹو کیڈ کے اندر کیسے کے جانا ہے تو اس کے مختلف فارمیٹس ہیں اپنے آپ کو پاس ایک شکل میں ڈیٹا ہوتا ہے جس قدمت دیکھ رہے گا آم som کی شکل میں یہ دیٹا ہے اس ڈیٹا کو ہم نے بجسے پیسٹ کرنا ہے دوسرے نمبر کے پر ہمارے پاس ہرزانٹر شیپ کرنے دیٹا ہوتائے کے آئے یہ کالورمز کی شیپ اندر ہے کہ ہمارے پاس ای بی سی لی ای 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 ایف کالورمز کے دیٹا ہے اس ڈیٹا کو ہم نے کس طرح اس کو جائنٹ کرنا ہے اور جائنٹ ہمارے پاس یہ روز کی شکل میں سارا ڈیٹا آئی ہوا تھا ادھر ہمارے پاس شیپ کے اندر ہے اور ایک ہی کالب کے اندر یہ سارے فارمولے ادھر لگے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے فارمولے ادھر لگے ہیں ان کو میں نے ادھر سے کپی کرنے اور کپی کر کے میں کلر چینج کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ سیم ٹو سیم لوکشن کے اوپر کیونکہ ڈیٹا سیم ٹو سیم ہے تو یہ پلاٹ ہوئے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیم ٹو سیم ڈیٹا ہمارا پلاٹ ہوگی ہے پہلے وائٹس کلر کے اندر لیندھ ہی ہماری ابھی ریڈ کے اندر ہے یہ فارمیٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس فارمیٹ کو سمجھنا ہے اپنے پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا فارمیٹ اچھے طریقے سمجھ آئے تو آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے میرے چینل کامل سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اس کے مطالق پوری ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑی سی آگے بات کرتے ہیں آپ نے ویڈیو کو اگر سمجھنا ہے اور بہت آرام سے اعتیاض سے آپ اس کو باچ کرنا ہے سارا اگر آپ کو دفعہ سمجھ نہیں آتی تو آپ دوسری دفعہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ادھر ڈسٹنس ایلیویشن یا کوائیڈنیٹ ایکس وائی زیڈ جو بھی ڈیٹا ہے وہ آپ نے اس فارمیٹ کے اوپر آپ نے بنا دینا ہے سب سے پہلے اگر جو نارمال فارمیٹ چلتا ہے کراس سیکشنز کے لیے یہ کسی بھی چیز کے لیے وہ ہمارا اوپر سے لے کے نیچے تک یہ لائنس کی شکل میں چلتا ہے جو مینس والا سائن ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے یا پلس والا میکسیم نشان جو ڈسٹنس ہوئے گا وہ پر ہوئے گا حساب اس کا لیویشن دو یہ ابھی نارمال فارمیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم دو تکیسے سب سے پہلے اپنا آٹو گائٹ کے ادھر پلات کریں گے تو آپ نے ادھر آ جانا ہے ڈی والے کالنگ کے پر تھوڑا سم اس کو در سے بڑا کر دیتا ہوں اپنے ایزو کارٹو لگانے اور در سے آپ نے یہ کونٹینٹیٹ والا فارمولا ادھر سے چونس کرنے یہ سے ب messengerہ کر رہا ہے اگر آپ کو سگل نہیں آرہا تو آپ نے یہ سے آنا فارمولاس کے اندر ادھر سے آنا سیٹ فانچنس کے اندر ادھر سے آپ نے سی پریس کر دینا ہے ازہ آپ اوپر آ جائیں گے آل کے اوپر ادھر سے آپ نے سی پریس کر دے سی پریس کر людейگے اور نیزی آئیں گے تو یہ آپ کو دیکھنے گا ہے آپ کو پاس اصیکوانٹیٹ وانٹیٹ فارمولا ادھر آ جائے گا آپ نے اس کے ادھر سے اکی کر ون punctile کو رہے ہیں to لیم کچھ ، کردی کرنے یہ dealt سب سے پہلے آپ نے distance اور text hook کو پر آنے ہے آپ کے اسے کومے ملگانا ہے اس کے بعد آپ نے text 3 کو پر آ جانا ہے اور اربی تجس اپنے間 کو choose کرنے کے بعد آپ نے اس کو کار دینا یہ ہمارا فارمیٹ ایدر create ہو جائے گا ہے یو SPEAKER FOSE doorway جیت!. ہے جسے آپ کو کاریر سے پکڑنا ہے نیچے تک آپ نےپیسٹ کر دینا اس کے بعدوقع ملک کے ساب سے آ جائے گا آپ نےicaس کرنا ریڈ کلک کر کے copy کرنا ہے امٹ کو آپ کو اپنے open کر لینا اوپن کرنے کے بعد پی لین یا لائن پی لین آپ لگا لیں اور پی لین کے بعد آنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد زوم زیڈ انٹر ای انٹر آپ کریں گے تو آپ دکھیں گے آپ کی پوری لین ادھر ڈرا ہو گئی ہے اسی طریقے سے سمپ سمپ یہ فرمولا آپ نے ادھر نیچے لگانا ہے اس اکل ٹو یہ کونٹی ٹیٹ والا فرمولا آپ نے ادھر آ جائے گا آپ نے ادھر اس کا ڈسٹنس ادھر سیکنڈ نمبر کو پڑھانا ہے آپ نے کومہ لگانا ہے نیچے آنا ہے اور ادھر آپ نے اس کا ایلیویشن چوز کر دینا ہے کرنے کے بعد اوکے کرنا ہے اس کو ڈبل کلک کر دینا ہے تو یہ نیچے تک فرمولا پیسٹ ہو جائے گا آپ نے کپی کرنا ہے اور ادھر سے آتے ہیں اور کوئی کلرز وغیرہ یا جو بھی ڈیٹا بنانے کے بعد آپ نے ادھر پولی لین کی کمانڈ لینی ہے اور رائٹ کلک کر کے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی دونوں لینز وغیرہ ادھر بن جائیں گے جو بھی ڈیٹا آپ کا جس طرح بھی ہوئے گا یہ آپ کا لیول ڈیسنس بھی ہو سکتا ہے آپ کی کوارڈنیٹس بھی ہو سکتے ہیں یہ دونوں ڈیٹا آپ اس طرح پہلا جو ہمارا فارمیٹ ہوئے گا ہمارا کونٹیوٹیٹ والا فارمیٹ سیکنڈ نمبر کے اوپر جو آئے گا ادھر سے میں تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں جو عام طور پر میں use کرتا ہوں سیکنڈ نمبر کے اوپر ہوئے گا اپنے شفٹ کی مدد سے لگانا ہے ادھر آپ نے ڈبل کاما لگانا ہے پھر سنگل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما دوبارہ انڈ کو دیسے اپنے الیویشن کو چوز کر لینا ہے اور انٹر کر لینا ہے یہ سیم تو سیم فنشن دونوں فارمیلے کریں گے آپ کے اپنے جو آپ کو سان لگتا ہے آپ اس پر کر لے گا ادھر سے آپ اس کو نیچے تک پیسٹ کر دیں یہ کپی کر لیں ادھر سے اور کپی کرنے کے بعد دوبارہ میں اسی کو پر آتا ہوں ادھر سے سب سے پہلے میں اس کی وائنڈ لینڈ کرتا ہوں اور ادھر پی لینڈ کی کمانڈ لے کے پیسٹ کر دیں دیکھیں کہ اب یہ وہی لینڈ دوبارہ ادھر سیکنڈ فارمولے کے ساب سے بھی ہماری ادھر لگ جائے گی اسی طرح آپ نے دوبارہ آ جانا ہے ادھر اس اگر کرنا ہے ڈسٹنس ڈ کی کمانڈ لینی ہے ڈبل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما ڈ اور ادھر الیویشن کو آپ نے کر کے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کو پاس سیم تو سیم دونوں فارمیلے کے فنکشن سیم تو سیم ہوئیں گے کاپی کر لیں کاپی کرنے کے بعد ادھر ادھر آٹوک ایڈ کو پر آ جائیں اور ادھر سے آپ اس کو پولی لینڈ لے کے اور ادھر پیسٹ کر دیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دونوں فارمولے کے ساب سے ادھر اپنا ڈیٹا ادھر پیسٹ کی ہے یہ تو تھا ہمارا سیمپل ڈیٹا کیونکہ آپ مہر پر سیدھے لکھی ہوئے تو اس کو پر ابھی ہم سپوز ادھر سے بھی یہ دونوں فارمیٹ کو ادھر سے میں کاپی کر لیتا ہوں یہ والا فارمیٹ کو بھی میں کاپی کرتا ہوں اور ادھر سے میں آ جاتا ہوں تو اس کو میں ادھر پیسٹ کرتا ہوں یعنی کہ ہرزنٹل لینڈ کالن کی شکر میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر وٹیکل شیپ کے اندر ڈیٹا تھا تو یہ ادھر ہم نے اس کو ہرزنٹل شیپ کے اندر لے کر آ رہے ہیں پہلے ہمارا روز کے اندر تھا ابھی ہم اس کو کالنس کے اندر لے کر آ رہے ہیں اس ڈیٹو کو آپ نے کیسے بنانا ہے اسی طریقے سے نیچے والا جو ہے جو ہمارے پر ٹاپ ڈسٹنس سیلیویشن ہے ٹاپ لیوز کے اس کو میں اسے کاپی کرتا ہوں اور ادھر آکے ادھر میں اس کو پیسٹ ایسے ہرزنٹل کر دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر ہرزنٹل لیٹا ہے ادھر ہمارے پاس وٹیکل تھا ادھر ہمارے پاس ہرزنٹل تھا تو یہ اسی طریقے سے لمبی لینڈس کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے اس کے لیے بھی وہی دو فارمولا ہم نے یوز کرنا ہے ہم ہونے والے کالب کو پر آ جاتے ہیں تو ادھر سے ہم نے اس کو کرنا ہے اور ادھر ہم ٹائپ کو ہوئیں گے آپ نے فارمولا باہر کو پر آنا ہے ادھر فنکشنس کے اوپر اور اسی طریقے سے سی پریس کر کے اپر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے آپ نے اس کو کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ سارے جو ہیں اس کو ہم اس کے اندر کیسے ایک کی قدر بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اوپر پر آنا ہے ادھر یہ ڈسٹنس جو ہم نے پہلے چوز کیا تھا سیکنڈ نمبر کو پر آپ نے ادھر کاما لگانا ہے تھرڈ نمبر کو پر آپ نے دسیارٹک ڈسٹنس چوز کر لینا ابھی آپ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہمارے در کمیٹ ہو گیا اس کے بعد جو ٹیکس فور جو کالم آ رہا ہے اس کے اندر آپ نے در سے کی بولت میں در سے سپیس پر رس کرنی ہے آپ سپیس پر رس ڈسٹنس چوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے مزید ادھر سے آپ سیل کو نیچے لیے یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کاملیٹ ہو گیا ہے ادھر آپ نے دوبارہ سپیس دبا لیے آپ سپیس دبا کے آپ نیچے آئیں گے تو یہ ڈبل کاما ہمارے پاس آ جائے گا جس طرح ڈسٹنس چوز کر لینا ہے اسی طرح آپ نیچے آتے جائیں اور اس کے بعد آپ سپیس دبا رہتے ہیں کی بولٹ کی مدد سے اور نیچے آپ نے جو نیکس ڈسٹنس چوز کر لینا ہے اس کے بعد کاما لگانے ہیں اس کے بعد آپ اپنے اس کا ایلیویشن یہ اپنے پریکٹس ادھر کرنی ہے نیکس کو پڑا آنا ہے پھر دوبارہ سپیس کر دینا ہے سپیس کرنے کو نیچے آئیں گے سپیس دبا رہیں گے تو ادھر آپ کے پاس ڈبل کاما ادھر سامنے سکرین کو پر آ جائے گا جو ان پر ڈسٹنس آ رہا ہے اس کو اپنے ادھر لگا دینا ہے ہمارے پاس یا مائنس فائیف اس کے بعد آپ نے ادھر سے کاما لگانا ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے ادھر اور ادھر نیچے اس کا آپ نے ایلیویشن چوز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو پر سپیس دے دینا ہے نیچے آ جانا ہے ڈسٹنس کاما اس کا ایلیویشن یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر تک میں نے بنا دی ہے یہ سارے فارمیٹ آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہی ہے اوپر بھی آپ کو جنہا فارمولہ نظر آ رہا ہے جس طریقے سے ہم نے اس کو بنا ہے دوسی طریقے سے آپ اس فارمولے کو کانٹینیو کرتے جائیں گے جہدر آپ کے دونوں ختم ہو جائیں گے ادھر آپ نے اسپیس دے دی نہیں ہے اس کو اسی طرح آپ نے سیم تو سیم ہدھر آگیا آ جانا ہے اور جو آپ کو پاس ڈسنس ہے وہ آپ نے پہلے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ایلیویشن اس کے بعد اسپیس دے نہیں ہے اس کے بعد اسی طریقے سے مرکنگ آپ نہیں کرتا جائے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیں تو یہ آپ کو بہت انفارمیٹیوز ہے آپ کے لیے تو آپ نے اس کو تقریباً اینڈ تک دیکھنا ہے تو بھی آپ یہ دیکھ رہے کہ آپ سامنے پوری میں ورکنگ ادھر سے کرتا جائے تو آپ نے سیم تو سیم اسی طریقے سے اس کو پر ساری ورکنگ کرنی ہے یہ سارا پراسس سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سارا کام اچھے طریقے سے سمجھا جائے تو آپ نے اسی طرح اینڈ والے بھی جو دونے اس کو بھی آپ نے سیلیک کر لینا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے دیکھ رہے کہ بھی ہم نے یہ سارے کالم ادھر سے پورا سیلیک کر لیئے اوپر آپ کو پوری اس کی تفصیل نظر آ رہی ہے کہ جو جو سے کالم جا رہے ہیں پورے کالم یہ سیلیک کر دیئے ہوئے آخر میں آپ نے اس کو سیلیک کرنے کے بعد ادھر ڈبل کام آج ادھر ختم ہو رہا ہے آپ نے ادھر ڈبل کام آ جائے گا اوپر آپ جاتے جائیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے کہ پورا فرمیٹ ہمارا اسی طریقے سے بڑا ہوا ہے اس کو آپ نے اسی طریقے سے پنایا اس کے بعد آپ نے ہو کے کر دیے ہو کے کر کے آپ یہ آپ دیکھیں گے ہمارا سارا ہی کی لہن کے پر آ گیا ہے ادھر سے آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ سارے آپ کے ڈسسن سیلیویشن ادھر کمپلیٹ آ جائیں گے سارے سیلیکٹ اوپر ہو گئے تو ابھی آپ نے اس کو ادھر سے کپی کر روپس سسٹم کو اس کو آپ نے ادھر سیلیکٹ کرنا ہے اور سارے کو کپی کرنا ہے کپی کرنا ہے آٹوکائٹ کو پرانا آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے لینڈ لگی ہوئی ہے ادھر میں کرنے اس کا چین کرتا ہوں یہ لینڈ اسی لینڈ کے اوپر آنی چاہیے تو آپ نے اسے پوری لینڈ کی کمانڈ لے نہیں ہے اور ادھر آنے دیکھیں گے دیکھیں گے میں پاس یہ لینڈ آٹومیٹک لی ادھر ڈرا ہوگی اس وائل ڈینڈ کی اوپر دیکھتا ہوں اور دبارہ ادھر اور ہی لینڈ کی کمانڈ لیتا ہوں اور پیسٹ کر دیکھتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے لینڈ ہماری سیم تو سیم اسی طریقے سے پیسٹ ہو گئی جس طریقے سے میں پاس ادھر روز کی شکل میں تھا ڈیٹا اس کو ہم نے بیسٹ کیا ادھر سے اسی طرح ہریزنٹل کالنس کی شیپ کے اندھر ڈیٹا تھا تو اس کو ہی بنانا ہے اسی طریقے سے یہ ڈیٹا جب آپ کا پاس ادھر نیچے سارا سیم تو سیم اسی طرح ہوگا تو آپ نے سیم تو سیم اس ڈیٹا کو اسی طرح نیچے کپی کرتا جائے تو وہ آٹومیٹک بھی ہوگا جائے گا سپوز ہے کہ میں دیسے اس ڈیٹا کو دیسے کپی کرتا ہوں اور ادھر نیچے نیکس روکے پر میں ادھر لگا رہا ہے تو اس کو دیٹا کو میں کپی کرتا ہوں یہ ڈیٹا سمیت یہ ڈیٹا اگر آپ کو پاس پورو فارمیٹ کے اندر ہے آپ نے اس کو نیچے در پیسٹ کر دیں اسی طرح ترتیب سے لکھاوے ڈیٹا تو آپ نے ادھر سے اس کو سیلک کرنا ہے یہ ہم آپ کا کالم ساتھ آ رہا ہے آپ ادھر نیچے اس کو پیسٹ کر دیں آپ پیسٹ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو پاس ہمارا چل جائے گا ادھر چل جائے گا ادھر چل جائے گا اوپر والے ڈیسنس آئے گا نیچے بھی آپ نے اسی طرح جو بھی لین میں ہوگا سارا کے سارا ڈیٹا آپ کا اسی طریقے سے آپ اس کو نیچے سے کپی کرتے جائیں گے تو ہوتا جائے گا اب یہ آپ دیکھ رہے کہ یہ میں پاس ڈیٹا دوسرا فارل کا ڈیٹا ہمارا پاس آ رہا ہے اس کو ہم دوسری فارمیٹ کے اوپر سیم اسی طرح لگائے گے اپنے کیا کرنے ہے اس ڈیٹا کرنے کے بعد اپنے ادھر سے ڈسٹنس کو سیلیک progress کرلینا اینڈ لگائنے ڈڈبل کاما سنگر کاما ڈبال کاما ڈبل کاما ڈ اس کے بعد آپ نے ادھر ٹالییشن कو چوز کرلینا ہے اس کے بعد آپ نے اینڈ لگانے اس کے بعد آپ نے اکھر کاما لگانے احسکے بعد آپ نے اپنے سپیس دینی ہے کی بورٹ کی مدد سے پھر کامہ لگانے پھر آپ نے لگانے اس کے بعد آپ نےسے easy distance اسی طرح اپنے اکار اس کے ساتھ اپنے reek diyor ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما اور اسے اس کے بعد آپ نے کاما اس کے بعد اپنے کاما اس کے بعد spas Прس کرنی ہے پھر کاما اس کے بعد and اور اسی طرح سے next elevation اس کے بعد آپ نے دبل کاما ،Double کاما ویڈبل کاما ڈبل کامہ ڈبل کاما ان لگانا ہے ڈبل کاما session ہورا ہے اکریس کو دورہ class去 ہے پھر double comma اس کے پار آپ نے and لگانے اور وہی same same ایک ماہتا جو ایک سنٹرین کا elevation ہے and اس کے بار đبال comma single comma double comma and اس کا elevation اس کے بعد وبارہ and end کے اوپر اس کے بارے ای دبلDE com burada space double comma and next elevation and لگانے جب اور کاما سنگل گاما double comma and and hision اس کے بعد دوبارہ and اس کے بعد آپ نے ایک 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 کے ذریعے کیا اور یہ ہم نے اس کے اندر جو واپس end والا method ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے کیا دونوں method کے اندر same to same ہے جو انسا آپ کو آسان لگتا ہے دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے اس اس کو enter کر دینا تو آپ دیکھ رہے کہ اس کو اپنے data آپ کے پاس same to same ہو گیا تھا نیچے بھی data آپ کے پاس same to same اس طرح double click کریں گے تو اس سارے column تو آپ کے پاس ادھر select ہو جائے اب یہ آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد auto guide کو اپر آنا ہے اس کے لائن کا color change کرتا ہوں اور پولی لائن کی command لے لیتا ہوں اور ادھر paste کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ data ہمارا ادھر paste ہو گیا same to same process میں ادھر میں نے آپ کو دو method بتایا ہے paste کرنے کے اور چار ہمارے پاس اس کے formats آگئے ہیں کہ ہم کس کس طریقے سے اس کو ہم کریں گے سب سے پہلے content rate ماں پر raw کی شکل میں data تھا اس کو ہم کیسے plot کریں گے content rate کے ذریعے اور end method کے ذریعے end double comma method کے ذریعے یہ میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد اگر data ہمارا columns کی shape میں column کی shape میں horizontal shape میں data ہے تو اس data کو آپ کیسے بنائیں گے کیونکہ اگر آپ اس کو convert کرتے ہیں data آپ کا پاس horizontal shape کے اندر آ جاتا ہے مختلف short files ہیں یا procession paintings وغیرہ ہیں وہ ساری آپ کا پاس horizontal میں آتی ہیں تو آپ کو پشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو بتسانی کے ساتھ اس shape کے اندر لے کر آ سکتے ہیں اور یہ ایک دفعہ آپ نے data بنانا اس کے بعد regular یہ نیچے copy ہوتا جائے گا تو یہ second number کے اوپر ہم نے اسی method کو horizontal columns کو ہم نے end والے method کے ذریعے کیا تو یہ پورے data کو ہم نے بنا کے AutoCAD کو پر plot کیا تو یہ method آپ کا level distance کو پر بھی یہی use ہوئے گا اور existing nursing جو ہے اس کو پر بھی آپ کے یہی use ہے جو ہے جو درہ آپ کا استنگ آ جائے گی جو درہ elevation ہے جو درہ آپ کو پر nursing آ جائے گی سیم ٹو سیم کال آئیے روس کی شکل میں ہو یا آپ کے کال آمز کی شکل میں ہو تو دونوں method کے ذریعے آپ اس formula کو use کر سکتے ہیں میں میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹے سی ایک ویڈیو تھی بلکل آئی ینگرز کے لیے کہ اگر وہ فیلڈ کے پر آتے اور ان کو سمائے نہیں آتی ایک AutoCAD کی data کو ہم نے کیسے Excel کی data کو ہم نے AutoCAD کے اندر paste کرنا ہے تو اس کے جو method ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس method کے ذریعے working کر کے اور اپنی data کو AutoCAD کے اوپر بہت آسانی کے ساتھ paste کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو اپنا سبسکرائب ضرور پر میں میری ویڈیو کو اپنے ڈیک شروع کر دینا ہے جب وہ چاہتا ہوں آپ ساتھ اللہ حافظ